شکریہ جن کو آج عوضے ملے ہیں ان کو دیتی عطا درہیوں سے ممر اتباب قیش کرتا رغم کو آکے بڑھاتے ہوئے دعا دے را ہوں اظہار خیال کے یہ جپان کی ممتاز معروف دینی و سماجی شکریت عبد المجید مغل صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب عبد المجید مغل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلی معلہ رسول کریم و مباد انتہائی عزت و اعطرام کے لائق جناب محترم پرانہ برارہ سین صاحب مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نون جپان اور دیگر میرے دینی اور یقینی اور تنظیمی دوست و بھائیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتے آج کی یہ تقریب یقیناً بڑی بابرکت بھی ہے و تاریخی بھی ہے سب سے کہلے میں مبارک بات پشکا کہا ہوں اپنی جانب سے آج یہاں پاکستان مسلم لیگ نون جپان کے شیزوکہ کین کے حوالے سے جن دوستوں نے حلب اٹھائے اور انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جوہن کیا اور اپنے کندوں پر انہیں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا عہد کیا ہے اللہ کریم انہیں قدم قدم پر کامیاریوں سے نور دے اور پاکستان مسلم لیگ جو کہ ایک نظریاتی جماعت ہے اور پاکستان کی خالق جماعت ہے تو اس کے ساتھ آپ کی وابستگی کو اللہ تعالیٰ استقامات اتا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں دو دن ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہر وقت وطن اور ہر قوم میں کچھ ایسے آیام ہوتے ہیں جن کو بڑی شان و شوقت کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ مناتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک وہ دن جب یہ ہمارا پیارا وطن وجود میں آیا تھا چودہ اغسس انیس سو سینٹالیس جب تک ہم زندہ ہیں ہماری نسلیں باقی ہیں یہ وطن انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعنام ہے وہ امت مسلمہ کا پاکستان کی صورت میں بہت ساری اسلامی موالک ہیں دنیا میں لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے وہ ریاست ہے جو نظریہ اسلام کے اوپر بجود میں آئی ہے جتنے بھی اسلام موالک ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو نظریہ اسلام کے اوپر جس کا قیام ہوا اور جس کی تشکیل ہوئی ہو یہ واحد ریاست ہے دنیا کے نقشے میں اور پھر یہ اللہ کریم کا اعنام ہے مجھے وہ جملہ گرانا چاہوں گا یہاں کہ قائد عظم بانی پاکستان محمد علی جناع علی رحمہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے جب اور بس طرح علالت پڑھتے آپ ہسپیٹل میں تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا اپنا جو ان کے جو ذاتی موالک تھے ڈاکٹر ریاض تو انہوں نے ان سے قائد عظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے میں معایوس نہیں ہوں ہرگز اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا یہ اعنام ہے اور حضور سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روحانی فیض ہے کہ میں پاکستان بنانے میں مجھے کامیابی ملی ہے اس لحاظ سے جب اللہ رب العالمین کی تائیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نصرت اور روحانی فیض ہیں تو فرماتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی معایوسی نہیں ہے کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے میں پورا امید ہوں لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ وطن ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا اس لیے بھی کہ یہ آدمِ اسلام کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے اور آپ جانتے ہیں دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یومِ تکبیر آج ہم جو منا رہے ہیں شیزوکا کینٹ کی جو باڑی ہے ابھی جو جس کی تشکیل ہوئی ہے ان کو یہ بھی آزاز جائے گا کہ یومِ تکبیر جو بلکزن مسلم لیگ نوم جپان نے اس کا انعقاد کرنا تھا اویاما سیٹی میں تو رانہ صاحب نے آپ دوستوں کی جو واپس کی تھی مسلم لیگ کے ساتھ اور آپ نے جس جذبے کے ساتھ کام کیا ہے مسلم لیگ کو جوئن کیا ہے اور تنظیم کیا ہے یہاں تو انہوں نے یہ اتنا امپارٹنٹ فنکشن جو ہے وہ اویاما سے اٹھا کر کے یہاں شکر کر دیا تو یہ بھی آپ کو احزاز جاتا ہے اس بات کا کہ آپ نے یومِ تکبیر کی یہ جو تقریب ہے یہ صرف یہاں جپان میں نہیں دنیا بھر میں بنائی جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی شانش حوکسی بنائی جا رہی ہے اور زندہ جو قوم میں ہوتی ہیں وہ اپنے اویام مسیح عقیدت اور محبت کے ساتھ اور شانش حوکسی بنائی کرتے ہیں تو یومِ تکبیر جو ہے آپ دیکھیں اس کو یومِ تکبیر کا آجاتا ہے یعنی کہ بریائی اللہ کی ذات کو صداوار ہے اور پاکستان میں اتنا پریشر ہونے کے باوجود عالمی سطح پر اور سپر پاورز جو کہہ رہتے ہیں انہوں نے پریشر ریس کیا کہ باز آجو ایٹمی دباکوں سے وگرنا ہم تمہیں وہ وہ نقشہ دکھائیں گے کہ تمہیں بشتانا پڑے گا لیکن اللہ قریب نے پاکستان کی قیادت کو یہ قوت اور یقین عطا کیا کہ انہوں نے دنیا جہاں کے پریشر کو ایک طرف رکھ دیا اور انہوں نے ایٹمی دباکے تر بزرے اس وقت کے جو وزیر آدم تھے محمد نواز شریف صاحب انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا اور بھنکر رفقہ جو تھے اور ڈاکٹر عبدالقلیر خان جو پاکستان کے مایا ناز سائنسلان ہیں اور جو اس یوم تکبیر اس ایٹم کو اپنے تکمیل تک پہنچانے پروجیکٹ کو پہنچانے میں ان کا مین کردار ہے مرکزی رول ہے ان کا اور دیگر سائنسلان بھی تو ان سب نے یہ جو فیصلہ کیا اور پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے دنیا پر ایک دھاک بٹھا دی اور دنیا کو یہ میسے بتا دیا کہ پاکستان جو ہے عالم اسلام کا قائد ہونا تو صرف دعوی نہیں کرتا حقیقت میں قائد ہے پاکستان عالم اسلام کا اس لیے کہ پاکستان کے علاوہ اب دیکھیں کہ جس بھی اسلامی ملک نے ایک میں قوت بننے کی کوشش کی اس کو ملیہ بیٹھ کر دیا دشمنوں نے لیبیا کو دیکھیں عراق کو دیکھیں کس طرح امریکہ نے اور دوسرے اپنے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر ان ملکوں کا نقشہ بدل دیا انہوں نے ان کو تباہ و بربار کر دیا انہوں نے اس پاکستان کے قیادت میں جرت عطا فرمائی اور ان کے یہ حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے وہ جو دھمکیں تھیں ان کو بلائی تاک رہ کر کے ایٹمی دبا کے کر بزرے اور الحمدللہ الحمدللہ عالم اسلام میں سے واحد یہ ملک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور یہ صرف ہے نہیں وقت آنے پر انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے یہ سارے عالم اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہے انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ پاکستان کا ایٹمی قوت جو ہے وہ وہاں استعمال ہوگی تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہونے کے ناتے اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے ایک اسلامی ملک ہے اس حوالے سے ہمیں یوم پاکستان بھی تذک و اعتشام کے ساتھ شانہ شوقت کے ساتھ منانا چاہئے اور یوم تکبیر بھی اسی شانہ شوقت کے ساتھ ہمیں منانا چاہئے تاکہ ہم اس بات اکرانی مجید بھی ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ دشمن جو ہیں تمہارے تمہارے جو دشمن ہیں اور اللہ کے جو دشمن ہیں یعنی اللہ کے دین کے دشمن ہیں اور اللہ اللہ کے حصول کی دشمن ہیں اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں اپنی قوت جو ہے وہ ان کو بڑھاؤ جتنی تمہارے اندر استحاد ہے اس کے مطابق اپنی قوت جو ہے اپنا جو اصلہ ہے جو بھی تمہارے پر مسائل ہیں ان کو کیا رکھو دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے دشمن کو ناکو جانے چھوانے کے لیے اور دشمن کو ان کے حسنوں کو پس کرنے کے لیے تمہیں اپنی قوت کو بشتویں کرنا چاہیے اور اسلام اور پاکستان اور بطن کے لیے اپنی قوم کے لیے دفاع کے لیے ہاما وقت کیا رہنا چاہیے تو میں اسی پر اتفاہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر بارک بات پرش کرتا ہوں یہاں بھی جو منقامی باڑی بنی ہے ان کو بھی اور جناب محترم رانہ عبرہ حسین صاحب کو بھی کہ ان کی جو کوشش ہیں ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ یہاں خوبصورت گردستہ آج سجا ہے خوبصورت تنظیم جو ہے وہ تشکیل پائی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک این سے دوسرے دوسرے سے دیسرے رانہ صاحب انشاءاللہ جس طرح انہوں نے پہلے ایک مرتبہ سارے جاپان میں پاکستان مسلم لیگ کو منظم کیا تھا میں جو سمتا ہوں کہ یہ کام ایک دوہ پھر ان کے حصے میں آ رہا ہے اور جاپان بھر میں انشاءاللہ مسلم لیگ کی جو شاخن ہیں مختلف کینز میں اور مزید جو ہیں انشاءاللہ ان میں اضافہ ہوگا اللہ کریم ہمیں پاکستان کے ساتھ وفاداری ہماری جو ہے اس میں ہمیں استقامات عطا فرمائے ہمارے بطن کو اللہ تعالی ہمیشہ کیلئے سلامت رکھے ہمیشہ کیلئے سلامت رکھے ہمارے نسلے بھی اس ملک کی وفادار رہے ہیں اور اللہ کریم ہمیں ہمارے ملک کو ہمارے قوم کو ہر قدم پر کامیابیوں سے اور کامریانوں سے نوازے والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحاقات پر کامیابیوں سے اکیس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبد الموجین مغر صاحب جو کہ قرآن و سنت کی روزی میں اپنے برخورت کلاعات کا اظہار کر رہے تھے جیسا کہ عبد الموجین مغر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یوم تقبیر کے جو تقریب ہے یہ تلچی کی کہنہ ویامہ کے اندر نقد ہونا تھی لیکن یہ ہے کہ چودری اکیل مصطفیٰ خوشیر صاحب اور ان کی دوستوں کی محبت تھی اور ان کا اثرات تھا اور ان کے پیار و محبت اور بیٹیو ازار کی وجہ سے یہ تقریب جو آئی یہاں مناخت کی گئی ہے میں دل کی عطا گرہیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مقتصر وقت کے اندر ایک عظیم و شان تقریب کا نکات کیا ہے رانہ اگرار حسین صاحب یہ ایک سچے محبت وطن پاکستانی ہے اور ان کا مسلمی نون سے لگاؤ کسی سے دکا چبا ہوگا نہیں ہے جیسا کہ مغل عبد المجید صاحب نے کہا کہ یہ جو تنظیم سازی کا عمل ہوا آج شزوکہ کین میں ہے انشاءاللہ جلدی اس کو جپان کے کونے کونے تک پھلائے جائے گا دوستانی عزیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رانہ اگرار حسین صاحب ایک ایسی عظیم و شان محبت وطن شخصیت ہیں جو کہ کوئی بھی قومی تہوار ہوتا ہے چاہے وہ چودہ اگرس کا ہو چاہے وہ تری باپس کا ہو چاہے وہ چھ ستمبر کا ہو چاہے وہ یوم تکبیر کا ہو کوئی بھی ہو وہ اپنے تہوار جو ہے بڑی عظیم و شان طریقے سے وہ منتفت کرتے ہیں میں آج ایک مردہ پھر مہتر مرانہ ایبلار حسین صاحب جیس کی آتا کرنے سے قاجے تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے طویل سکت کے بھوجود اتنے طویل سکتہ کر کے ایک ایسے عرقے میں آئے ہیں جہاں انہوں نے ایک نئی نہ صرف تنظیم سازی کا اعلان کیا ہے بلکہ یہ ہے کہ آج کے حالے سے یوم تکبیر کے حالے سے ایک عظیم و شان تقریب کا بھی انقاد کیا میں اپنے طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے رانہ ایبلار حسین صاحب کو دل کی عطا کر رہی ہیں اسے قاجے تحسین پیش کرتا ہوں اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور اسے میں ایک شیر آس کرنا چاہتا ہوں کہ میرا عظم اتنا بلند ہے کہ مجھے پرائش ہونوں سے در نہیں میرا عظم اتنا بلند ہے کہ مجھے پرائش ہونوں سے در نہیں مجھے خوف تو آتش گل سے آئیے کہ انچامن کو جلا رہن دے اب دوستان عزیز آج میں آج کی اس تقریب کے نامان خصوصی اور آج کی اس تقریب کے نامان خصوصی اور عظیم قائد جو کہ آج ہمارے درمین موجود ہیں میں ان کے دعا کے خطاب دینے جا رہا ہوں میری ملاد جناب پاکستان مسلمی نون جاپان کے مرکزی صدر جناب رانہ عبرار حسین صاحب ہیں ان کے سٹیج پر آنے سے قبل میں آپ تمہوں کا ذرا سے اگزارش کروں گا کہ رانہ عبرار حسین صاحب جو کہ مسلمی نون کے صدر ہیں آج انہوں نے نئی باڑی کا بھی یہ انہانس کیا ہے آپ سب دوستوں سے اگزارش ہے تو اسٹیج پر آئیں تو آپ ان کا کھڑے ہوکر والے ہیں اتنی سے استقبال کریں جناب رانہ عبر حسین صاحب ان کے سٹیج پر آئیں آپ میں خیالات کا ازار کریں بلکور پالیوں میں ہیں اور تمہارے دوستوں سے اگزارش آئیں کو کھڑے ہوکر استقبال کریں تمام بھائیوں کو اسلام علیکم یہ ان کی محبت ہے ان کے جذبات ہیں وہ میرے لیے یہ الفاظات کہہ رہے ہیں لیکن میں اس قابل نہیں ہوں میں جس طرح آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس اسلامی مملکت کے ساتھ آپ کو نسبت ہے اسی طرح میں بھی ایک ادنا سا اس کا حصہ ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جس جماعت نے اس ملک کو گنایا اس جماعت کا جنڈا جو ہے وہ جہاں بھی ہوں بلاند کرتا رہوں اور وہ سچے جذبے کے ساتھ کرتا ہوں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میں بھائی بلڈ مسلم لیگی ہوں میرے والد صاحب جو ہے ہم نائنٹی فورٹی فائی میں مسلم لیگ میں جائن کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ تو اس نسبت سے بھی بلڈ کی یہ تاثیر ہے کہ مسلم لیگ سے ہم نہیں ہر سکتے مسلم لیگ کا لفظ ہونا چاہیے تو اس سے محبت کرتے ہیں چاہے ہوا کے جونکے آئیں چاہے طوفان آئیں اللہ عاد بدلتے رہتے ہیں لیکن ہم وہ ایک شیر آئیں گے پوستہ رہے شجل سے بہارِ امید رہ شجل کے ساتھ پوستہ ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مزید علاقوں میں جپان کے میں جو ہے اپنی تنظیم سازی کا جو آغاز ہم نے کیا ہے وہ سلسلہ آگے بڑھاتی رہے گی یہ آواز ہے ایسے سب سے پہلے تو آج کا جو دن ہے یومِ تکبیر یہ جیسے مول صاحب نے فرمایا بالکل اسی طرح دو دن ہماری قوم کے لئے بڑے اہم ہیں اور زندہ قومیں اپنے تہوار زندہ دری سے مناتی ہیں تو پاکستانی قوم بھی دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت اللہ تعالی نے بڑے بڑے ذہین لوگ بڑے بڑے محبت کرنے والے اور بہت بہت قابل لوگ جو ہیں وہ اس درطی پہ پیدا کیے ہیں ولیوں کی درطی ہے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان کے پروانوں کی درطی ہے ان سے محبت کرنے والوں کی درطی ہے اور جب پاکستان کی بنیاد جو ہے رکھی گئی اور جب اس کے لئے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو اس میں بھی اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ جو ہیں کوئی شامل رہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام کون نہیں جانتا کہ جن کی قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ جن کے بارے وہ انہیں خواب میں بھی آقا دوجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی ہسٹری جو ہے ان کے اس غب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں بھی نظر آتی ہے تو ان کی بھی نشاندی کی گئی کہ یہ مدد مجاہد ہے محمد علی جناہ اس کا ساتھ دے اور پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا اور پوری قوم ایک بلیو فارم پہ ہوگی اور وہ بلیو فارم تھا پاکستان مسلم لیگ اس وقت قائد عظم محمد علی کی بلبلہ انگیز قیادت میں تو ہمارے جتنے علماء اہل سنت اور دیگر علماء اکرام تھے اور مذہبی مختلف جو ہے قوتیں تھی وہ بھی اور جتنی مزدور پیشہ لوگ تھے خواتین تھی ہماری بزرگ تھے بچے تھے سٹوڈنٹ تھے وہ سب کے سب رات دن ایک کر کے اپنے ملک کے خواب جو علامہ اکبار محمد علی جناہ کو دکھائیں ان خوابوں کو اس قائد کے ساتھ ملکے حقیقت میں اس کی تعبیر دکھائیے میں تو اس کے بعد یہ ہم نے عظیم مملکت جو ہے اس کا جو دنیا کے نقشے کے اوپر کے آئی وہ قائم وقت نہیں مل سکا ہمارے قائد کو ہمارے اس باپا قوم کو کہ وہ اس ملک کے لیے مزید کرتے اور وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ کے وہ جہان فانی سے چلے گئے تو عرض یہ ہے کہ اس کے بعد ملک میں بہت سے وقت آئے بہت سے عدوار آئے بہت سے اعلاد تبدیل ہوئے اور آج ہم اس وقت جس سطح پر کڑے ہیں اس ملک کو انیس سو اٹھانوے میں اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے میں اس وقت بھی ملک کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف میرے قائد عظیم تھے اور تیسری بار انہیں اللہ تعالی نے جو ہے وہ یہ عزت سے نوازہ ہے ملک بزارت عظمہ کی عزت سے تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ عزو منتشاب واتو ظلو منتشاب عزت اور ظلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں نہ میں کسی کو کوئی دے سکتا ہوں نہ جو ہے وہ آپ کوئی دے سکتے ہیں یہ فیصلے اوپر ہوتے ہیں اور زیر میں جو ہے وہ کوئی بجا لوگ بنتے ہیں تو اچھائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا برد چڑھ کے ساتھ دینا چاہیے اور برائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ شکری کرنی چاہیے اور منع کرنا چاہیے یہ ہمارا دین بس باتا ہے تو ہمارے قائد پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب نے اٹھائیس مہی انیس سو ٹھانمے کو اس سے پہلے پندرہ دن پہلے انڈیا نے دماغ کر کے دنیا کی چھٹی ایٹوی قوت بناتا انڈیا اور اس دوران انڈیا کے تمام ٹیلی ریزن انڈیا کے تمام ریڈیو سٹیشن وہ شام رات دن جو ہے وہ پراپیو کرنا کر رہے تھے کہ ہم اٹھوی قوت بن گئے ہیں اور ہم جب چاہیں پاکستان کو چونٹی کی طرف مسئل کے رات دیں ہم اٹھوی طاقت ہیں اور ہر پاکستان کا بڑا شہر جو ہے وہ ہمارے ایک انگلی کے اشارے پہ ہے جب بٹن دکایا تو پورا پاکستان جو ہے آستغفر اللہ طوبہ معذباللہ جو ہے وہ فنش کر دیں گے انہیں کیا پتا کھل کے اندوں کو کہ یہ پاکستان دو ملک ہیں دنیا میں ایک سعودی عربیہ اور ایک پاکستان جن کو اسلام سے نسبت ہے اور اسلام کے حوالے سے بنے ہیں اور اسی پاکستان کی حفاظت اللہ بہتر نے کی اور دماغے کر کے پاکستان کو دنیا کی ساتھ وی آٹھ وی طاقت میں شامل کیا تو میں یہ کہنا کہ کوئی بلکل ہی چاہت نفسوس نہیں کرتا کہ پاکستان جو بن گیا پاکستان بنا دیا قائد اعظم محمد علی جناہ نے اور قائد پاکستان میا نواز شریف نے استحقام پاکستان دیا اٹھائی طریق انیس سو ٹھانوے کو پاکستان کو مضبوط کیا اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں انیس سال پہلے سے اور آج کے دیکھ لیں اس دوران انڈیا نے بہت دفعہ کوشش کی کہ پاکستان پہ چڑھائی کریں بڑی ہمیں نظر آنکھیں دکھائیں کہ پاکستان کو ختم ایریا کی اندر داخل ہو اس سے پہلے پیسٹ کی جنگ بھی ہوئی اس سے پہلے سیمیٹی ون کی جنگ بھی ہوئی اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے انڈیا اور اس کے جتنے محاضین ہیں پاکستان کے ان کو یہ جرک نہیں کہ وہ پاکستان آزان سبھلے 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 موسیقی میں ٹائم بھی چونکہ ازان بھی ہے اس کے بعد ٹائم بھی تھوڑا ہمارے پاس نماز کے لئے بھی یہ گھنٹ آپ بتایا تقریباً کتنے جی پچاس من ہاں جی تو میں اس کو تھوڑا سا اور ذکر کر کے تو مختصر کروں گا از یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے اور یہ ایٹمی طاقت ایسے نہیں بن گئی اس میں غور کریں کہ آپ کے ساتھ جو کہ انڈیا نے چھ دماکے پانچ دماکے کیے تھے اس وقت جس طرح وہ پراپوگرڈا واوینا کر رہا تھا قوم میوس ہو چکی تھی قوم سوچتے اب کیا بنے گا یہ حالات اس وقت کے اگر نظر میں جائیں ہیں اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں آپ یا اس وقت کے اگر کہیں محفوظ ہے میڈیا کے بیانات انڈیا کے وہ دیکھیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا پاکستانی قوم بہت میوس ہو چکی تھی میوسی کی گہرائیوں میں چلی گئی تھی تو اس مرد مجاہد نے بیان نواز شریف نے اللہ کا نام نیکر اس بات کا اعلان کیا اور پاکستان کو ایٹوی قوت بنایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان اس دن سے استحقام میں آ چکا ہے مضبوطی میں آ چکا ہے اور ناقابل تسخیر مرک بن چکا ہے یہ حکومتیں کرنی ہیں اور فیصلے لینے جب بھی بڑے بڑے فیصلے ہوئے اس پاک دردی پہ تو اس وقت میان نواز شریف کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ تفیق بکھی اللہ تعالیٰ آدمی جو ہے وہ جو ہے ان کو پسند کرتا ہے اور ان آدمیوں کا چلاؤ کرتا ہے کہ کس سے کون سا کام میں نے لینا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بڑے کام جب بھی لیئے وہ میان نواز شریف صاحب سے لیئے اور میان نواز شریف پر آج بھی لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مجودہ حالات میں پاکستان میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ جب سے میان صاحب جو ہے ملک کے لیے جو ہے تغوضو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان پر کیچڑ اچھالنے والے اچھالتے چلے آ رہے ہیں جیکن اللہ تعالیٰ انہیں حزتوں سے نوازتا چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حزتوں سے نوازتا ہے لوگ ایک وقت تھا کہ میان نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جلابتن کر دیا گیا مشرف نے جو ہے شب خون مارا اور نائنٹی نائن کو حکومت جو ہے میان صاحب کی ختم کر دی اور میان صاحب جو ہے وہ آٹھ سال تک جلابتن رہے اس جلابتنی کے دور میں بھی میان صاحب کے والد صاحب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ ہوئے انہیں آنے کی اجازت نہیں دی گئی میان شباہ شریف آئے تو انہیں بھی پکڑ کے واپس بیش دیا گیا اور جب جنادہ جو ہے بہت سے تبوت نکلا ہم سب اپنے دروں میں ماں باپ کے رشتے بھی ہیں بچوں کے رشتے بھی ہیں اولادوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو اولاد میں خود اتاروں میں اپنے باپ کی جو ہے وہ اس کا آخری وقت جو ہے دیدار کروں میں اس کے لیے کوئی دعا کیا سب اس کی قبر پر کھڑے ہو کے آپ ذرا غور کریں اپنے جذبات کو بھی اتن لائیں یہ معمولی بات نہیں کہ نہ بیٹے کو آنے دیا اور نہ ان کی والدہ جو کہ میان شریف کی وائف تھی ان کو بھی آنے نہیں دیا وہ بھی جلابتن دی انہیں کہا کوئی شخص بھی آپ کا یہ مہمولی کا نہیں آسکتا صرف حمزہ اس وقت چھوٹی عمر میں تھے اور وہ اکیلے موجود تھے اور انہیں اکیلے رو رو کے وہ تقوب کو اپنے دادا کو قبر کی لام میں اتارا اکیلے نے میاں سامنے دور سے ہی دوسرے نیارے غیر میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو جو ہے وہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغرف فرمائے اور قوم کے لیے یہ ساری چیزیں جلی انہیں اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب وہ پاکستان آئے تو پاکستانی قوم نے بھی پھر ان کو عزتوں سے نوازا پھر ان کو برپور طریقے سے کام کیا بھی ہوئی دو دار آٹھ کے الیکشنوں میں بھی اور انہیں پھر جب ایک وقت آیا پاکستان کے انصاف کے اداروں کے اوپر پھر شب گھون مارا گیا پھر اسی نشرف نے یہ کام کیا جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کو جو ہے وہ ڈیسمس کر دیا اور اس کے لیے پھر عدریہ کی بحالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انتخاب کیا میانو آشریف صاحب کا میانو آشریف کو ان کے والد کی دنیا سے چلے جانے کی زمیش میں بھی ڈالا اللہ تعالیٰ نے اور وہ سرکرو ہو کے نکلے مورد میں ایڈمی دماغے کرنے کے وقت میں ان کو زمیشوں میں ڈالا جب اربور ڈالر کے ان کو جو ہے وہ پیسے دینے کہ اعلان امریکہ کی طرف سے کلنٹر نے کی ہے کہ یہ کام نہ کرو اور ہم آپ کے ملک میں بہت سی بابنیاں لگا دیں گے آپ کا ملک ایک قدم نہیں چل سکے گا آپ کے تمام جتنی انداد ہے تمام ملکوں سے بند کر آ دیں گے ایڈمی دماغیں مت کرو اور اس کے بدلے اربور پہ لے لو اور ورنہ ہم تمہیں کرسی سے بھی محروم کریں گے اور وہ باتہ تو نکالیا پورا کرسی سے محروم کر دیا لیکن میاں صاحب نے کہا کہ مجھے عزت میرے رب نے دیا اور ذریعہ میری عوام بنی ہیں یہ ملک یہ درتی یہ ملک یہ درتی میری ماں ہے میری ماں کے اوپر کوئی حرف آئے اس درتی کو کالک و کمزوری سے کوئی فتح کرے میں لانگ بیٹا ہوں ایسی کچی پہ ایسی کچیاں مجھے نہیں چاہیے میں ٹھوکریں مارتا ہوں مجھے وہ چیز چاہیے جس سے میری عوام مطمئن ہو اور میرا اللہ مجھے عزت سے پھر نوازے گا اور وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک از میش اور ان سے کام لینا تھا اور اس کام کے لیے وہ پھر نکلے پھر عزت داری کی گورنمنٹ میں پیپر پارٹی کی حکومت میں کہا گیا کہ اگر آپ گھر سے نکلے تو آپ پہ جو ہے وہ اٹیک ہونے کا خطشہ ہے خود کش بمبار جو ہے وہ داغل ہو چکے ہیں جہر میں انجم سنگوں کی رپورٹ ہے ہم ذنہ داری نہیں دے سکتے اس وقت یہ ناچیز بھی وہاں پہنچا اور ہمارے دوست جبان کے جو ہے مسلم لیگ کے وہاں سارے جن جن کو اللہ نے توفیق دی وہاں گئے وہاں حصہ لیا اور اس کے باوجود جو ہے میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر میری جان جاتی ہے تو جائے میں ہر صورت میں نکلوں گا اور اپنی عوام سے قدم سے قدم ملا کے اس عدلیہ کو بال کراؤں گا ورنہ واپس نہیں آنگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ گجرامالے تک نہیں پہنچے تو جو ہے اس وقت کی عدلیہ بہال ہوئی اور چیز جسر اقتخاب چود بھی بہال ہوئے اور اس وقت بھی ان نے عدلیہ کو جو ہے عدلیہ کے ساتھ انصاف کی خاطرہ اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا اس کے بعد پھر ایک وقت آیا دوزار تیرہ میں انتخابات تھے تو انتخابات میں وہ پوری ٹیم کے ساتھ اس میدان میں اتنے اور پھر اسی قوم میں اسی قوم میں پھر ان کو عزت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے خیصلے سے جو ہے پھر نوازہ اور پھر تیسری بار وہ ملک کے وزیراعظم بنے اور تیسری بار ملک کے وزیراعظم بنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے عظیم کام لے گا لوگ ساتھ سے ان سے ہمیشہ سال ہو چھے بھی نہیں ہو حکومت ابھی اپنے آغاز میں ہو تو لوگ اترازت کرتے رہے مخالفین جو ہے وہ اترازت کرتے رہے مجھے نام مینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا کیونکہ سارے دوست جو ہم ٹیلیوزن بھی دیکھتے ہیں میڈیا کی سب نیوز سے ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ واقف ہو انہیں پتہ حالات کا کہ ایسے لوگ اٹھے جن نے ان پہ داندری کا الزام لیا اور اس کے لئے دردیں دیئے ایک سو چھپی دن کے اور بہت کچھ ہوا لیکن اللہ نے عزت سے نہیں نوازا اور ان کو پھر ان چیز کو ختم کرنا پڑا پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ان کے اوپر پھر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چڑھائی کر دی دوسرے موقعوں کو ساتھ لے کے اللہ نے پھر عزت سے نہیں نوازا اور پھر انہیں ایک آج کال پنامہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرا لیڈر میرا قائد وہ صاف سترا ہے اس کے ہاتھ صاف ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر عزت سے نوازیں گے یہ مجھے بربور عمید ہے اس کے بعد یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ ملک آج جو ہیں اس چیز کی غمازی ہیں اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم دیاری غیر میں رہتے ہوئے ہم کسی کے کیجن نام سالیں اپنے مخالفین کو بھی ہمارے قائد نے یہ نہیں سکھایا کہ انہیں گالیاں دوں انہیں بروہ کہو ان کو خود گالیاں دیتے ہیں وہ کسی کو گالی نہیں دیتے تو ہم بھی انہیں کو ماننے والے ہیں ہم بھی میاں نواشنی کو ماننے والے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے ہم مسلمان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہمارے لئے رول مادل ہیں جن کے اوپر گوڑا پھینکا جاتا تھا اور وہ بڑھیا ایک دن بیمار ہو گئی تو انہیں پجھا یار جو رول مجھ پر گوڑا پھینک تھے وہ آج بڑھیا کدھر ہے تو انہیں کہا وہ بیمار ہے تو وہ ان کی دن بیمارداری کے لئے چلے گئے اور دن بیمارداری کی اس کی اور بڑھیا جو ہے وہ دارہ اسلام میں داخل ہو گئی تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے میں اپنی شدوتہ کے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ تمام مسلمانیگی جو بھی ہیں جہاں جبان میں رہتے ہوئے وہ ان کے ساتھ بھی اور جو دیگر جماعتیں ہیں چاہے وہ کسی چیزی جماعت کا نام لیٹے کی دورت نہیں آپ سب کے ساتھ پیار اور محبت اور کوپریٹ سے رہیں کیوں کہ دعویٰ تو وہ بھی پاکستان کو سوارنے کے کرتے ہیں نا دعویٰ تو کرتے ہیں نا عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم اس بیس میں نہ پڑھیں جبان کے اندر ہم یہ ہے کہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور جہاں کوئی پاکستان کے لئے کام کرنا چاہے جہاں کوئی پاکستان کا جناعت آئے پاکستان کی محبت میں بلائے میں آؤں گا وہاں رانہ ادرار آئے گا اور میری ٹیم پوری آئے گی وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس پلیٹ فارم سے پاکستان کے لئے کام ہو رہا ہے پاکستان کی خاطر آئیں گے لیکن جہاں نظریہ کی بات ہوگی وہاں مسلم دیگ نون کے پلیٹ فارم پہ کڑے ہوگے اپنے مخالفین کے لئے جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اپنے پارٹی جو پاکستان کی مدد مسلم دیگہ ہے اس کا عالم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں کسی کی پرواں نہیں ہیں ہم کسی سے کبھی بھی پرواں نہیں کی اللہ کے فضل و کرم سے اور دوزار ساتھ میں دس سال پہلے میں نے مسلم دیگ کو جو ہے وہ تنظیم سازی کی اور آرگنائز کیا پورے جوان کے مختلف علاقوں میں گئے ہم اور انشاءاللہ اب بھی دبارہ جو سوئے ہوگئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو تغذات ہیں پرانے مسلم دیگی بہت ہیں یہاں بھی مسلم دیگی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے میرے ساتھی ہیں دوست ہیں جو مسلم دیگ کا اس ہے جو میاں نوازلی کو قائل مانتے ہیں میرے لئے سارے جو ہیں غلاب ہیں کھول ہیں کلی ہیں مجھے سب کا احترام ہے اور میں کرتا ہوں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی بننے سے پہلے جب جیتے تھے ہم تو میں نے جشن فتح منایا تھا وہاں ہر ایک مسلم دیگی کسی دڑھے گا کسی تعلق کا سب وہاں موجود تھے اس چیزے کے اجزاء بھی گواہ ہیں یہ خود وہاں موجود تھے تو ہم جب بھی پاکستان کی بات ہو خوشی کی بات ہو پاکستان کو استقام کی بات ہو بائیچارے کی بات ہو سب ایک دوسرے جڑ جائیں ایک دوسرے سے محبت کریں مت خیال کریں بلانے والا کرونا دیکھیں کہ کاز کیا ہے اگر کاز ملک کی بہتری کے لیے ہے اگر کاز پاکستان کے لیے ہے تو پھر اس کا ساتھ دے کیونکہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دے برائی کے لیے بڑے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہیں برائی ہوتی ہے میں سب سے پہلے خود کھڑا ہوں گا جو مسئلت ہے میں لینے کو تیار ہوں اور جب بھی برائیں گے یہیں نہیں اس سے آگے بھی نگویا ہے اور علاقے ہیں کہیں بھی اگر کوئی لوگ ہمیں ہمارے نظریت سے ملتے ہیں ہمارے میسید کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مصرم علی کے ساتھ میں انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچوں گا اور انشاءاللہ اسی طرح مصرم علی کا نام ہے جڑا پلاند اس لیے کروں گا کہ میرا قائد وہ ایک نظریاتی آدمی ہے ایک دین سے گرانے سے بھی تعلق ہے ان کا ایک نمازی پریغنگار لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی بات ہو پارٹی کے لیے کام کرنے کی تو ہم آئیں گے ان کے پاس دوستوں کے ساتھ اور اگر کسی کو کسی پہتراز نہیں ہے جو بھی مصرم علی کی یا مصرمی کا دعویٰ کرتا ہے جبان کے اندر اور کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ ووڈ میاں نواز شریف کو اس میں دلانا ہے تو ہمیں پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے جب میاں نواز شریف کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے تو یہاں ہم آفس میں الجنے کی سوچ بھی نہیں سکتے الجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہماری کوئی الجن کسی کے ساتھ نہیں ہے کوئی اکیلے گار بیٹھ کے اگر نعرہ لگاتا ہے میاں نواز شریف کا لگائے ہمیں بلا کے لگانا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں ہم آ جائیں گے اگر وہ اکیلہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کریں اگر وہ کہتا ہے آپ بھی آئیں ساتھ تو ایک ایک دو یارہ ہوتے ہیں تو ہم حاضر ہیں تو بھائی ہم محبتیں دینے والے ہیں ہم عرفتیں دینے والے ہیں ہم رفتیں پانٹنے والے ہیں ہم نفر پرانے والے نہیں ہیں ہم کسی کے ساتھ جو ہے ہم کسی کے ساتھ ہم پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں یہ کام کریں کام کر کے دکھائیں جب آپ کا کام نظر آئے گا لوگوں کے لیے کام کریں کسی کی مجبوری ہے کوئی جیب میں چلا جاتا ہے چھوٹے مٹے یہاں ویزے والوں کے نئے لوگوں پہ آتے ہیں انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کام نہیں ان کے پاس ہمیں بتائیں ہمارے علاقے میں ہم کوئی آسے تھے ہم اندر جوب دلا دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو بھی جپان کے اندر ہیلپ فول ہیں اور پاکستان کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ کے فضل و قرم سے میرے گزن ہیں رانہ تنویل سے ہیں دو منسٹریاں ان کے پاس ہیں اور ان کی حد تک نہیں میں جتنے بھی ہماری پوری ٹیم ہیں پاکستان مسلمی کی جپان پاکستان کے اندر میاں نوازشی کے جو ساتھی ہیں ان سے کوئی بھی منسٹری کے اندر کسی میں بھی کام ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ اپنی بساب کے مطابق اور مجھے قوی یقین ہے ہم کر بھی رہے ہیں کام اور لوگوں کو پتا بھی ہے اور کرتے بھی رہیں گے دامے دل میں سکھنے حاضر ہیں یہ نہیں کہ صرف بات کرتی اور مسلمی کناہیں جی کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیج جائے تو کہی یار نہیں ہم تو نہیں کارسکت کیوں نہیں ہم حاضر ہیں اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ خدمت کریں گے پاکستانی قوم کی یہاں بھی پاکستان میں بھی اور ایک بار پھر سب کو مبارک بات نہیں ہوتے داروں کو اور آپ سب دوستوں نے ٹائم دیا سنا مجھے میں اگر کسی کی دلداری ہوئی ہے یا کسی کو کوئی ایسی کوئی چیز محسوس ہوئی اس کے لئے محاضر چاہتا ہوں لیکن میرا جو موقع ہے میری پارٹی کا کوئی موقع ہے وہ میرا فرض ہے وہ میں نے کہنا ہے اور وہ میں نے کہہ دیا ہے انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ یہ تجناب یہ تجناب یہ تجناب مہترانے عراد حسین صاحب جو کہ ایک خدا کر رہے تھے مرکزی صدرہ انسانلی قلون جپان کی اب میں دعاوٹے خدا دے رہا ہوں آج کی تقریب کی مزمان جناب جودری عقیل مصطفیٰ صاحب کو جو اسٹیج پر آیا ہے اور آپ نے خیالات پر اظہار کر رہے ہیں مختصر حفاظ کے لئے جناب جودری مصطفیٰ صاحب آئے ہیں ان کا شکریہ اور سب سے پہلے جو بہر سے آئے ہیں اسے بھی گنوں کے صدر میاں براہ حسین صاحب اور ان کے ساتھی ان کا شکر بزار ہوں کہ وہ شیزوکا میں تصریف لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد جو میرے دوست جنہوں نے مجھے منتخب کیا صدر جس میں سینر صدر یونس خام صاحب اور نائب صدر محمد ریاض صاحب اور جنرل سیکرٹی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور حجی عشر صاحب جو ابھی موجود نہیں ہیں ہمارے ساتھ اور شیفی اقلاق رانا شفقت علی خان صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جو میرے دوست یہاں آئے ہیں تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور جو میرے دوست اتنی دور سے تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں یہ تھے جہاں چودری اکیل مستقع خرشی صاحب جو کہ اپنے خیالات گاہ دار رہے تھے ناظرین اکرام پروگرام ختم بنے کا وقت قریب آ رہا ہے میں آج کی اس پروگرام کی کیوری کرنے پر آوازیات جاپان کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے علاوہ مرکزی جو مسلمی قنون فرانس کے مسلمی قنون جاپان کے فرانس سیکرٹری ہیں آسر بٹی صاحب جنہیں سوشل میڈیا پر پاکستان مسلمی قنون جاپان کی درخورت درجمہ نہیں کیا ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں پروگرام کے اقتدام پر دعا کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب آجیہ دلغفور صاحب سے کہ وہ آئے اسٹیج پر اور دعا کریں اور آج کی پروگرام کا اقتدام کریں بسمی اللہ الرحمن الرد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمان دو بھی دنیا تو رقصد ہو گیا ہے سب انہیں جنت نصیب کریں یا اللہ تعالی جو بماری شفاہ دیں یا اللہ تعالی جو قرض دار نے قرض تو نجاہ دلاؤیں یا اللہ جو بے روزگار نے جہے ملک جوی نے جتے ہوئے گئے نے جو بے روزگار نے یا اللہ نے مدل فرماویں انہیں تو کوئی نہ کوئی روزی دا حاصرہ بنا دوئیں یا اللہ پاک جنہیں دنہیں والدین جو بھی عزیز ہو کار دنیا تو رقصد ہو گئے نے یا اللہ صاحب انہیں جنت نصیب کریں انہیں نے گناہ ماف کر دیں انہیں قبر دے جنت باگان تو باگ بنا دیں یا اللہ بخش دیں ماف کر دیں یا اللہ اسی گناہ گارہ اسی گناہ گارہ تیرے کے التجاہ کر دیں یا اللہ تیرے تو سوا کوئی محبود نہیں دا صاحب قریفہ تیرے ہیں صاحب عبادت تیرے واسطے یا اللہ تیرے کو وہ ہر ہر طرح ہر طرح معافی مانگنے ہے یا اللہ جانے ہم جانے ہی ساڑے کوئی غلطی کتائی ہو گئے یا اللہ سانو بخش دیں ماف کر دیں یا اللہ سانو بخش دیں ماف کر دیں یا اللہ پان پان ساڑے کوئی کتائیاں ہو جاندی ہیں چھوٹیاں موڑیاں کتائیاں ہو جاندی ہیں یا اللہ در گزر کر کے سانو بخش دیں ماف کر دیں سانو پانچ وقت نمازی بنا دیں یا اللہ تو انہیں نبی پاگدہ برد کرن دی تفیق فرماوی یا اللہ پال 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 پالہ ہی اپنے پیارے نبی درود پاک پیجئے انہیں دی شان براندھ گئیے یا اللہ تیرا ذکر کریے یا اللہ جتنے بیٹھیے تیرا ذکر کریے اور تیرے نبی پاک دی شان براندھ گئیے انہوں راہ دن درود پاک پیجئے یا اللہ پاک جو سے دنیا تو روکست ہوئیے زبان انتے تیرے پی هاں اے اور پھاعے سوڑے نبی پاکڑا ض ف absorb لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ بچ دی معاف کر دی لائلا بچ دی معاف کر دی اللہ بچ دی معاف کر دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ثلی اللہ